اسلام علیکم دوستو جی تو آج جب میرے پاس اوپو اتراسی کا موڈل ہے تو اس کا یہ فرسٹ گلاس ٹاچ گلاس کافی زیادہ ٹوٹا ہوا ہے ڈیمج ہوا ہوا ہے تو آج اس کا یہ فرسٹ گلاس چین کرنے والا ہوں رپیر کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اس کی سیم ٹریر نکال کے تو اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو اس کی بیک بھی اوپن ویسے ہی ہو جائے گی گرم کیے بغیر ہی اس کی بیک ڈبی جو اوپن ہو جاتی ہے کھل جاتی ہے تو سب سے پہلے میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہ فرسٹ دفعہ اوپن ہو رہا ہے اس کے لوک کافی زیادہ ہارڈ ہے تو تھوڑا کھلنے میں پریشانی ہو رہی ہے مشکل ہو رہی ہے تو اس کو میں بیک اس کی بیک کو اوپن کرتا ہوں سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی بیک اوپن کر چکا ہوں تو یہاں پہ بیک اوپن کرنے کے بعد اس کی یہ میں بیٹری کی سٹیپ پہ غیرہ پینل کی ڈسپلے کی سٹیپ ریموو کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کی بیٹری ریموو کر لیتا ہوں تو یہاں پہ بیٹری کو ریموو کرنے کے لیے اس کو میں سپریٹر پہ رکھ کے پہلے گرم کر لیتا ہوں اچھے سے تو ویسے بیٹری نہیں نکل رہی تو یہاں پہ میں سپریٹر پہ رکھ کے اس کو گرم کر دیتا ہوں گرم کرنے کے بعد تو ابھی اس کی بیٹری جو ہے اس کو رموو کر لیتا ہوں تو یہاں پہ بیٹری رموو کرنے کے بعد ابھی اس کا یہ پیپر وگرہ رموو کر لیتا ہوں رموو کر کے تو اس کو سپریٹر پہ رکھ کے گرم کر لیتا ہوں اس کا ڈسپلی پہلے ہی تھوڑا سا لوز ہے لیکن اس کو تھوڑا گرم کر کے تو اس کو میں بالکل آسانی سے ایزلی باہر نکال سکتا ہوں تو یہاں پہ میں نائنڈی پیپر ڈال کے تو ڈسپلی کو بلکل آرام سے ایزیلی باہر نکال لیتا ہوں اور رموو کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈسپلی کو رموو کر دی ہے بلکل آسانی سے تو ابھی اس کا ہماری فرسٹ گلاس جو ڈیمج گلاس ہے اس کو رموو کرنے والا اس کو اتارنے والا ہوں تو اس کو سپریٹر پہ رکھ کے اس کی جو بیک سٹیپ ہے اس کو رموو کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ایم بی سی کی مدد سے ایم بی سی ڈال کے تو اس کو میں بلکل آرام سے نائنڈی پیپر کی مدد سے رموو کر دیتا ہوں تو اس کو رموو کرنے کے بعد ابھی میں اس کا فرسٹ گلاس جو ٹاچ گلاس ہے اس کو اتار لیتا ہوں اس کو چین رموو کر دیتا ہوں تو اس کو میں سپریٹر پہ رکھ کے اچھے سے گرم کرتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں بلیڈ کی مدد سے اس کی جو گم لگی ہوتی ہے جس سائیڈ سے میں وائڈ ڈالنے والا ہوں گلاس اتارنے والا ہوں تو اس سائیڈ پہ جو یہ گم لگی ہوتی ہے گلو گم لگی ہوتی ہے جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں بیل آئیکن کو دبانے تاک نیکس آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو یہاں پہ میں بلکل آرام سے احتیاط سے وائل کو آگے لے کے جاؤں گا اور گلاس کو رموو کر دوں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے گلاس کو رموو کر دی ہے بلکل آرام سے ہیزی لی تو گلاس کو رموو کرنے کے بعد ابھی یہ جمعہ آسیا پیپر اوپر تھوڑا بہت لگا ہوا اس کو صاف کر لیتا ہوں LCD کو ڈسپلی کو صاف کر لیتا ہوں تو یہاں پہ صاف کرنے کے بعد ابھی میں اپنے ڈسپلی کو LCD کو آن کر کے چیک کر لیتا ہوں کہ باہر نکالتے وقت یا گلاس رموو کرتے وقت LCD وگرہ تو نہیں ہوئی تو یہاں پہ سب سے پہلے میں اس کو آن کر کے ایک دفعہ چیک کر لیتا ہوں جی تو یہاں پہ میرا ڈسپلی آن ہو رہا ہے اور بلکل ٹھیک ہے آگے مکمل طور پہ آن ہوتا ہے تو چیک کر لیتا ہوں کہ اس میں کوئی ڈاٹ وگرہ تو نہیں آئے جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پہ LCD آن ہو چکی اور اس میں یہ جو کلر ڈاٹ ہے کلر وگرہ چھوڑ گئی LCD وہ وائر کی وجہ سے گلاس اتارتے وقت لیکن اس کا مسئلہ نہیں ہے یہ مشین میں ختم ہو جائیں گے بلکل LCD ہماری صاف ہو جائیں گی تو یہاں پہ سب سے پہلے میں LCD کو ڈسپلی کو صاف کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ٹیشو اور MBC کی مدد سے میں اپنے ڈسپلی کو LCD کو اچھے سے صاف کر لیتا ہوں صاف کر کے پھر اس پہ جو گلاس لکھا لیتا ہوں تو صاف کرنے کے بعد یہاں پہ میں ڈسپلی کو کڑے کے اندر رکھ لیتا ہوں کڑے میں رکھ کے اچھی طرح اس میں ایڈجسٹ کر کے تو پھر اس میں اس کے اوپر گلاس لگا دیتا ہوں تو اس کا سب سے پہلے یہ بیک پیپر اوسیا پیپر اتار دیتا ہوں پیپر اتار کے تو اس کو بھر نیچے سے ایڈجسٹ کر کے رکھ کے تو بلکل احتیاط سے اس کو لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ ابھی میں مشین کی طرف لے چلتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو ہاتھ سے پریس کر لیا تھا پریس کرنے کے بعد اس میں جو چھوٹے چھوٹے ڈوٹ یا ببل رہ گئے تھے اس کو میں ڈی ببل میں رکھ کے تو اس کو ختم کر دیتا ہوں صاف کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں پریشر والے اسے میں رکھ دیتا ہوں اور اس کو چلا دیتا ہوں یہاں پہ اس کا پانچ منٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو پانچ منٹ کے لیے اس کے اندر رہے گا اور اس کے جو ببل وغیرہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یا LCD میں جو ڈوٹ آگئے تھے ہمارے کلر ڈوٹ آگئے تھے وہ صاف ہو جائیں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو یہ ہماری LCD ڈسپلی بار نکل چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل اچھے سے اوسی ہو چکا ہے اس میں کوئی ببل وغیرہ نہیں ہے تو ابھی میں اس کو آن کر کے چیک بھی کر لیتا ہوں کہ ہمارا ڈسپلی جو بلکل ٹھیک ہے جو کلر ڈوٹ وغیرہ آئے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں یا نہیں تو یہاں پہ میں اس کو آن کر کے چیک کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں جی تو یہاں پہ میرا ڈسپلی آن ہو رہا ہے آگے مکمل طور پہ آن ہوتا تو چیک کرتے ہیں اس کے وہ کلر ڈوٹ وغیرہ ختم ہوئے ہیں کہ نہیں جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل طور پہ آن ہو چکی ہے اور ہمارا ہماری ڈسپلی جو LCD ہے بلکل صاف ہے اس میں کوئی ڈوٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں رہا اور بلکل اچھے سے ہمارا حصیہ ہو چکے